اسلام علیکم کیا حال چلے جی امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو ابھی جاڑو شور سارا لگا لیا ہے میں نے صاف ہو گئے بس کچرہ ڈالنا ابھی رہتا ہے اور یہ کل ہم تو اسپطال میں تھی میں پرسوں میں نے کپڑے دوئے تھے تو کچھ ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں تار پہی کچرہ ادھر اکٹھا کر کے چھوڑ دیئے اور ابھی دو رہی ہوں میں برتن سارے پڑے ہوئے ہیں کچھن اولٹ پلٹ پڑا ہوئے ہیں سارا تو پھر اس کے بعد پھر دیکھتی ہوں کوئی اور کام کروں گی ابھی کیمرے کو ادھر فٹ کرتی ہوں اگر ہو گیا تو یہاں پہ فٹ کرتی ہوں یہ ہوئی نیرہ میرے پاس اصل میں وہ نہیں ہے کیا کہتے ہوں اس کو جس پہ رکھ کے یہ ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں تو برتن دو کے پھر میں ملتی ہوں سوری کھانسی اتنی سخت ہو رہی ہے بس ابھی کچھن میں نے کلین کر دیا ہے چھولے ابھی ماننے والے ہیں لیکن پھر ان کے لئے ٹائم نکالوں گی اور ان کو اچھے طریقے سے نیچے اتار گئے یا فرش پہ رکھ کے تو پھر ان کو ساف کروں گے کیونکہ پانی نکلنے کا کوئی رستہ نہیں اوپر سے اور یہ برتن چھتن سارے دو لیے مرگیوں کے لیے یہ روٹی پیوکے رکھیے میں نے اور یہ سارا اس طرح ساف ہو گیا بوتل بھر کے رکھیے فریج میں رکھتی ہوں کھنڈا پانی آج کل تو گلہ اتنا خراب ہو رہا ہے پینا تو نہیں چاہیے میں بھی کچھ دن میں نے مکس کر کے پیے پانی اور پھر ذکام نزلہ اور اس طرح کے مجھے ہو رہی تھی تو فریج بھی میرا ساف ہونے والے ہیں یہ دیکھیں سارا کلین ہونے والے فریج بھی تو پہلے کر لیتی ہوں ڈیسٹنگ پھر اس کے بعد جو ہے اور کوئی کام کروں گے لائٹ گئی ہوئی ہے ایک گھنٹہ آتی ہے ایک گھنٹہ چلی جاتی ہے کوئی سمجھ نہیں آتی اس کی وجہ سے پھر فریج بھی صحیح سے کام نہیں کر رہا اور کیا کریں مٹی اور ڈسٹ نہیں آتی ہے نا کہ بندہ سارا دن کام کر کر کے بھی تھک جاتی ڈسٹ ہی نہیں ختم ہوتی ہے یہاں پہ اس کالین کی وجہ سے بھی ہے کچھ مجبوری تھی سردیوں میں یہ ڈالنی پڑی مجھے کیونکہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اور گیس بھی تو نہیں ہوتی یہاں پہ کوئی پہ پتہ نہیں کس وجہ سے میرے پودے بھی سوک گئے ہیں پانی تو ان کو ملتا ہے ان کو دو ٹیم پانی دیتی ہوں کچھ رہی ہے جم اگر کے میں نے رکھا ہے تو کچھ رہے کو بھی ڈالتی ہوں کیونکہ ایک آت میں مبائل ہوتے تھے دوسرے سے پھر کام نہیں ہوتا اور اس کا پنجرہ کتنا گندہ ہوا ہے دو تین بار صاف کرتی ہوں میں لیکن پھر بھی تو یہ دیکھیں یہ اس کے پتے اس طرح سوک گئے ہیں اور یہ بھی کٹنے والے ہیں جو خوشک پتے ہیں ان کے وہ نکال دوں گی اور ادھر بھی یہ ایک پودا سوک گیا ہے نیبو کبھی یہ نیبو والا پودا بھی سوک گیا اور اس کے درمیان میں دوسرا پودا نکل آیا ہے اور یہ بڑا تھا یہ ٹوٹ گئے اوپر سے ٹوٹے تو ادھر لگا دیا لیکن یہ بھی خوشک ہو گیا بلکل ہی ایک موٹیا ہے اچھا ہے اور بکایا تو ایسی سارے اور یہاں سے میں نے جاڑو شاڑ لگا دیا ابھی پیپ لگاؤں گی اس کو دونے دو کے ساپ سترہ کر دوں گی بس ابھی میڈیسن کھائیے میں نے اور بس تھکاوٹ اتنی ہو جاتی ہے دیکھتی ہوں وہ بھی جلی آئی ہے تو بنکھا ہی چلا دیتی ہوں ہاں تو گئی ہے پنکھا چل بھی رہا ہے لیکن پھر بھی اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے نا کام کاج کرو تو چلتے پھرتے زیادہ ہی گرمی محصف ہوتی ہے حالانکہ میں نے آج ناشتہ بھی صبح دائی کی ساتھی کی ہے لیکن چائے کے بغیر تو میرا گزارہ نہیں ہے چائے پی لیتی ہوں اس سے پھر زیادہ گرمی مجھے لگتی ہے بس ابھی برتن شرطان تو دو لی ہے بس فرش دلائی کرنا بچ گیا وہ ابھی دلائی کرتی ہوں کمرے سے بھی دوسرے کمرے سے بھی اس میں کالین نہیں ہے اس کو بھی دوں گی اور باہر سے بھی کل نہیں کیا تھا کل میں چلی گئی تھی سی ایم ایچ سارا دن ہی وہاں پہ گزر گیا چیک اپ بھی تھا میرے کچھ ٹیس تھے وہ بھی ہونے تھے اور میری دوائی بھی ختم ہو گئی تھی مہینے کی تو یہ ہے کہ پھر ایک مینے لے آتی ہوں پھر دو مینے مجھے ڈہانے کے ذریعے ٹی سی ایس کے ذریعے مجھے مل جاتی ہے دو مینے سکون ہوتا ہے ورنہ اتنا انسان لائنوں میں لگنا پڑتا ہے اتنی زیادہ رش ہوتی ہے شکر ہے کہ کل لے آئیوں دوائی شوائی اور پھر کوئی کام بھی نہیں کر کے گئی تھی میں صبح صرف نشتہ بنایا تھا تو نشتہ کر کے گئے تھے اس کے بعد بس کوئی کام بھی نہیں تو دن کو میں واپس آئی تھی دو بجے واپس دو بجے کے بعد پھر مجھ سے نہیں ہوا اتنی گرمی اور اتنی حبس والا ایسا محول تھا پھر کوئی کام بھی نہیں کیا میں نے کہا چھوڑے ایک دن نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ اتنے ہر روز دو نا ہر روز صفائی کرتی ہو تو آپ کا گھر تو صاف سترہ پڑا ہوتا ہے تو بار بار میں نے کہا کدھر صاف سترہ پڑا ہوتا ہے گن تو ہوئی جاتا ہے اور کام کرو تو کام ختم ہی نہیں ہوتا نہ کرو تو بیٹھ جاؤ جیسے کل میں بیٹھ گئی تو ختم ہی ختم تھا پھر کچھ بھی نہیں تھا کرنے پہ آ جاؤ تو بہت زیادہ کام ہوتا ہے اور جو ایسے صاف سترہ گھر دیکھتا ہے لیکن جھاڑو چھاڑو لگاؤ کونہ کونہ سے تو اتنا زیادہ مٹی اور کچرہ نکلاتا ہے نا کہ یقین بھی نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے نکلائے ہیں تو باز یہ چھوٹی سی میری ویڈیو تھی انٹ کرتی ہوں ویڈیو کا جی اللہ حافظ اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا علی جی امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں صبح کا ٹائم ہے آٹھ بجے کا تو میں گھر کے کام کاج کر رہی ہوں ابھی اس کمرے سے جھاڑو چھاڑو دیئے سمیٹا سمیٹی کی ہے تھوڑی سی ڈیسٹنگ ابھی رہتی ہے بعد میں کروں گی پہلے لگاتی ہوں دوسرے کمرے سے جھاڑو چھاڑو بس کل پورا دن اسپطال میں ہی گزرا اور دوائیاں میری شگر کی ختم ہو گئی تھے وہ بھی لے کر آئیوں چیک اپ کروایا اپنے ٹیسٹیں کچھ وہ کروایا تو میں نے کہا چلیں آپ کل پھر کوئی کام بھی نہیں کیا تھا صبح ہی صبح چلی گئی تھی کیونکہ پورا دن ہی وہاں پہ گزر جاتا ہے انسان کا تو اس لئے صبح جانا پڑتا ہے تو میں نے کہا چلیں جاڑو دیتی ہوں صفائی پہلے کر لوں تو پھر بعد میں اور کام کروں گی گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو آج دوسرا دن ہے بارش بھی نہیں ہوئی پہلے تو ہو جاتی تھی تھوڑی بہت تھوڑی یہ بھی اوپر والا پوشن ہے تو بہت گرم ہوتا ہے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے یہاں پہ باز گزارہ کرنے کیا کریں گرمی تو ہے تو میں نے کہا چلیں پہلے چڑو چڑو لگا کے تو پھر بعد میں پھر دو ہوں گی یہاں پوڑر چونٹیوں والے ڈال دیتے ہیں توتے کو اندر رکھنا ہوتا ہے تو تو اس کے پھر ارد گرد چونٹیاں اکٹھی ہو جائیں تو میں دو تین بار ساف کرتی ہوں دن میں بلکل سوک کہیں یہ والا ٹوڑ گیا تھا تو پھر ہم نے ادھر لگایا یہ نیبو والا بھی سوک گیا بلکل ہی ختم ہو گیا یہ دیکھیں اس کا پینجرہ پھر بڑا ہوا ہے کوئی نہیں اس کو بھی نہیں لاؤں گی پتہ تو چلیں اس کو بھی تھوڑا سا پودے پتہ نہیں گرمی کی وجہ سے پانی تو ان کو ملتا ہے لیکن پھر بھی یہ سوکتے ہیں پتہ نہیں کیوں خوشکول گئے پانی تو میں دو ٹیم دیتی ہیں ان کو صبح بھی اور شام کو بھی لیکن پھر بھی انتحال کوئی نہیں ہے تو کیا کر سکتی ہوں پھر دیکھیں کتنا ہی میٹی نکل لئی ہے کیچم سے بھی لگاتی ہوں کیچم بھی اولٹ اولٹ سارا پڑا ہوا ہے کیسے کیسے کچھ کام کرنے والے میرے ابھی پڑے ہوئے ہیں بعد ہی میرے چند ساف کروں گی چاہی میری ابھی پڑی ہوئے میں نے نہیں پی یہ دیکھیں سارا ایسی طرح پڑے یہ دیکھنے گن پڑا رہتے ہیں سارا کھلا رہا پڑا رہتے ہیں کھلا رہا دیکھنے پڑی سارا جارو گئی ہے کالین پر لگایا تھا میں نے کبھی کبھر برش لگا لیتی ہوں تو کبھی جارو جارو سے مجھے لگتا ہے کہ صحیح صفائی ہو جاتی ہے کونے شونے سارے صاف ہو جاتے ہیں ہر چیز کو یہ صحیح ہونا چاہیے صاف سترا یہ دیکھیں اتنی مٹی اور کچرہ اکٹھا ہوگی بس اس کے ادھر یہ کٹھا کر دوں گے اور پھر دوں گے برطن چن میں اور یہ بھلا پودا بھی خوشکور ہے اس کو بتانے کیا ہوئی ہے یہ دیکھیں نیچے ہی گئی ہے کچرہ اٹھاتی ہوں ابھی پہلے دولوں گے برطن تو پھر اس کے بعد کوئی اور کام کروں گی ابھی کیمریک ویدر میں پہلے دولوں گے